اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے آپ رضی اللہ عنہ کا نام زینب تھا والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا کنیت ام المساکین تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھی بہت رحم دل تھی مساکین اور فقراء کو بہت فیازی سے کھانا کھلایا کرتی تھی سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح قصے ہوا اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھی وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاہ تھے جنگ اہد میں شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے وقت سیدہ زینب کی عمر تیس سال کے لگ بھگ تھی اس نکاح کا مہر بارہ اوقیہ یعنی پانچ سو درہم مقرر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وفات پا گئی ان کی وفات ربی الاول کے آخری دنوں میں ہوئی سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی جنت البقی میں دفع ہوئی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوئی موسیقی